موسیقی جو لوگ سادشیں کرنے مصروف تھے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ناپاک سادش میٹری میں مل چکی ہیں پاکستان کو آئی میں اپنے ایک ارب بیس کروڑ ڈالرز کی پہلی قسط جاری کی یعنی پاکستان نے وصول کر لی ہے تین قسطوں میں یہ پیسے پاکستان کو ملنے ہے پہلے قسط مل چکی ہے اور تین ارب ڈالرز میں سے جبکہ دوسری قسط جو ہے نگران سیٹ اپ جب قائم ہوگا اگست میں انہیں دی دی جائے گی اور نگران سیٹ اپ کو ظاہر ہے پہ نبی دین میں الیکشن کرانے اس کے بعد جو حکومت بنے گی الیکشن کے بعد تیسری قسط جو ہے آئی میں ایف کی وہ انہیں دی جائے گی لیکن چونکہ آئی میں ایف کی کڑی شرائط بھی ہیں ان پر عمل درامت کرنا ہے موجودہ حکومت کو بھی نگران سیٹ اپ جو آئے گا ان کو بھی اور اس کے بعد جو بھی حکومت ہوگی دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وقت تک ملک میں جو مہنگائی غربت بیرزگاری ہے وہ کس حد تک ہو چکی ہوگی یا کسی حد تک آؤ پالیے جائے گا کیونکہ تیسری قسط جو ہے جو آنے والی حکومت ہوگی الیکشن کے بعد انہیں ملے گی اور پھر اس پر بات کی جائے گی جناب کی کس طرح ہو سکتا ہے اب عزیز آدم نے یہ بھی کہا کہ آئی میں اپ کے پاس ظاہر خوشی سے تو نہیں گئے اور ناک چینچ اوائے آئی میں اپ نے کڑی شرائط رکھیں جسے ماننا مجبوری تھی کیونکہ جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے تھے اس میں آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور بڑے مشکل سے آئی ایم ایف کو منائے گیا ہے اور اب پہلی کیس آئی ایم ایف ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کی موصول ہو چکی ہے یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جبکہ دوسری طرف اگر ہم سیاسی حوالے سے بات کریں تو امریکی سفیر نے کیونکہ ہماری سیاست میں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ جی امریکہ کے کسی نہ کسی حد تک مداخلت ضرور رہی ہے اور بات ضرور ہوتی ہے تو امریکی سفیر نے یہ کہا ہے ایک بار پھر کہ پاکستان کی جو سیاسی معاملات ہیں اس میں ہم مداخلت نہیں کرتے حالانکہ جو آئی ایم ایف نے پاکستان کو کس جاری کرنے میں جترہ لیلو جترہ کام لیا ہے بہت سارے ناکدین تو یہ کہتے ہیں چونکہ جتنے بھی انٹرنیشنل فنانسنگ کے جو ادارے ہیں ورلڈ بینک ہے آئی ایم ایف ہے دوسرے یہ تمام زیر اثر ہیں امریکہ کے اس میں دو رائے نہیں ہیں اور امریکہ ان کو سیاسی حوالے سے استعمال بھی کرتا رہا ہے اور اب بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے حوالے سے امریکہ نے استعمال کیا ہے آئی ایم ایف کو اس پر بھی آج کے اس پرگرام میں ہم گفتو کریں گے جبکہ سندھ کی میں بات کروں تو سندھ اسمبلی میں ایم ایم پاکستان نے رانہ انسار کا نام بطور اپوزشن لیڈر فائنل کیا ہے جبکہ علی خرشیدی جو ہے ان کو سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد کیا یہ ایم ایم کے طرف سے دونوں نام سامنے آئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزشن لیڈر کی تبدیلی وہ چاہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنوں آپ نے سنا ہوگا سی ایم سندھ مرادل شاہ صاحب کا یہ بیان جس پر انہوں نے یہ بار بار کہا کہ جناب ہم چونکہ اپوزشن لیڈر جو علی مادل شیخ صاحب جنگ کا تعلق پی ٹی آئی سے وہ اسمبلی تشریف نہیں لہ رہے وہ آ نہیں رہے اسمبلی کیونکہ جب سے نو مائی کے واقعات ہوئے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو اکثریت ایم پی ایس کی اور ایم این ایس کی اوضلو پارٹی چھوڑ چکی جو پارٹی موجود بھی ہیں تو وہ روپوش ہیں اس طرح علی مادل شیخ بھی روپوش ہیں ان پر بھی اف آئی آرس موجود ہیں لیکن جب یہ خبریں چلیں تو اس کے بعد علی مادل شیخ کا ایک نوالو مقام سے جس طرح وہ ٹویٹر پر اور کوئی ویڈیو جاری کر دیتے ہیں تو پھر ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے غاہر اب تک اپوزشن لیڈر وہی ہیں علی مادل شیخ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مرادل شاہ نے کہا کہ بیٹھ کر بات کریں گے وہ جب بلائیں گے میں میں شاورت کے لیے آ جاؤں گا کیونکہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اپوزشن لیڈر کو شامل کیا جاتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور سن ساملی میں اگر اپوزشن لیڈر کے تبدیلی ہو جاتی ہے تو پھر ایمکیم پاکستان کی رانہ انسار صاحبہ جو ہیں وہ اپوزشن لیڈر کے طور پر سامنے آ جائیں گے اور یہ پہلی بار ہوگا کہ ایمکیم کی طرف سے نظیم مولیو صاحب ہمارے صاحب موجود ہے جی بہت شکریہ نظیم مولیو صاحب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے ایک ارب بیس کروٹ ڈالر کی پہلی قسط جو ہے وہ موصول ہو چکی ہے اور وزیادم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دیفالٹ کا جو خطرہ ہے وہ ٹل چکا اور نباک سادش میں ٹیم مل چکی کس طرح دیکھتے ہیں اس ڈیل کو اور پہلے کس جو ہے موصول بھی ہو گئی پاکستان کو دیکھیں اس ڈیل کی موصول ہونے کی جیسی خبر آئی بلکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا سعودی عربیہ نے دو ارب ڈالر پاکستان کو دیئے پھر اس کے بعد یو ای نے ایک ارب ڈالر کی بات ہے وہ دے دی اور اب ہمارے آئی ایم ایف ڈیل کی فائنلائزیشن کے بعد اب صورتحال جو ہے پاکستان کے ریزرز میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی جو قیمت ہے اس کی قدر میں کمی دکھائی دی اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوا روپے کی قدر میں اضافہ کا مطلب ہے کہ آپ کی ایکنومک پوزیشنز جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں مگر ایک بڑا ایک سوال ہے جو کہ عام انسان پوچھتا ہے کہ جناب یہ جو ڈالر اور روپے کی جو اتار چڑھاؤ ہے کیا یہ دوبارہ سے نظر آئے گی یا ڈالر نیچے کی طرف جاگا کیونکہ مئن شرکہ دارو مدان ڈالر کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہیں بہت سے روپ مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اگر ڈالر کی قدر میں اضافہ دکھا جاتا ہے تو مہنگائی بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے تو اگر ڈالر کو کنٹرول نہیں کیا گیا اور اسے جس طرح سے کئی سالوں سے فری فرو کے نام پہ آزاد چھوڑ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اب ڈالر اور سٹاک مارکٹ بلکہ سٹاک مارکٹ میں سٹا کم نظر آتا ہے اور ڈالر کی مارکٹ میں زیادہ کیونکہ ڈالر کے وہ جو پرانے لوگ کہتے ہیں نا پمپ اینڈ ڈم پمپ اینڈ ڈم سٹائل میں کام ہو رہا ہے ڈالر کے اندر یعنی پہلے اوپر لے جاتے ہیں پھر اس کے بعد اسے بیچنا شروع کر دیتے ہیں پھر نیچے لے کے آتے ہیں اور پھر اوپر تو اس قسم کے اگر حالات رہیں تو پھر مہیشت کے لیے برا ہے مگر اگر اسے سٹیبلیٹی کے ساتھ ایکنومک انڈکیٹرز کی وجوہات کی بنا پہ اس کو اتار چڑھاؤ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں مہیشت بہتری کی طرف آئے گی اور حکومت کا بھی یہی فوکس ہے کہ ڈالر کو مصنوعی طور پر اوپر نہ لے جائے جائے تو اب آگے آنے والے دنوں میں کس طرح سے ڈالر کو کنٹرول کریں گے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے مہیشت کے لیے نظیم مولیو صاحب چونکہ اب موصول ہو گئی ہے آئی ایم ایف سے پہلے کیس تو آج ایم ایف جو ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ خاص طور پر کرسلی جو رجیوک میں بات کر رہا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اس سے پہلے بھی جو صاحب کا حکومت تھی انہوں نے جو شرائط تھی ہماری ان پر عمل درامت نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا اور پاکستان کو یہ دن دیکھنا پڑے تو اب جو کڑی شرائط ہیں اس پر بھی اگر عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی اس حکومت نے تو پھر وہ جو شرائط ہیں ظاہرے وہ تو پوری نہیں ہوں گی پھر ہمیں کڑا وقت دیکھنا پڑے گا لیکن اگر ان کی تمام شرائط پاکستان مان چکا ہے ایمپلیمنٹ ہوگا اب ان پر پھر تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا دیکھیں مہنگائی میں اضافہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر آپ ڈالر کو آپ جیسے کہ میں نے کہا نا آپ فری فیورٹ چھوڑ دیتے ہیں اب ڈالر کو اگر آپ صحیح معنوں میں اس کو اس کے اکنومک انڈکیٹرز کے مطابق چلائیں گے تو پھر آپ کو ایک دن میں بیس روپے اوپر اور دو دن میں چالیس روپے نیچے اور دس روپے بیس روپے نہیں ہوتے آپ کو یاد ہوگا ستر سالوں میں ڈالر ہمیشہ کنٹرول رہتا تھا دس پیسہ بیس پیسہ پچاس پیسہ یہ امران خان کے دور سے شروع اور آج تک یہ وہی دور چلتا آ رہا ہے جہاں پہ دس روپے اوپر جاتے بیس روپے جاتے پچاس سو اور جس طرح سے ایک سو دس روپے سے دو سو نبے کا جو سفر ہوا ہے ان چند سالوں میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان میں اس تیزی کے ساتھ کبھی بھی ڈالر کو اوپر نہیں لے کے گئے تو یہ تو اسی طرح ہے جیسے سٹاک مارکٹ پچپن ہزار سے لے جا کے آپ واپس تیس ہزار پر لے آتے اور پھر اس کو پینتالیس ہزار پر لاتے ہیں تو اسے ہم سٹاک مارکٹ کو ہم کہتے ہیں سپیکولیشن مارکٹ مگر اگر ہم فنڈمنٹل کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ سے یاد رکھی گا ڈالر کے اندر جو ہے نا سپیکولیشن مارکٹ جو ہوتی ہے وہ ملک کے لئے نقصان دے ہوتی ہے تمام دنیا کے اندر جو لوگ ترقی کرے انہوں نے کبھی بھی فری فلوٹ ایکچینج کو اچھا نہیں سمجھا یعنی فری فلوٹ ایکچینج کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنی مرضی آئے ڈالر کو لے کے آئے لے جائے آمد رفت اور ڈالر کی کسی قسم کی پابندی نہ ہو تو یہ شرائط اگر آتی ہے تو پھر تو میں مجھتا ہوں اس کو کبھی بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پمپنڈ ڈم سسٹم میں آپ کوئی بھی دیکھیں آپ اگر کچھ بار سے آتی ہیں اور ایک ملین ڈالر دالتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ملین ہٹا دیتے ہیں تو وہ لوگ جو اُن پر کی سطح پر ڈالر خریدتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں اسی طرح سٹاک مارکٹ ہے اسی طرح ڈالر ہو اور پھر آپ اس طرح امپورٹ پالیسیز کی اگر ہم بات کریں اور اسی طرح ایکسپورٹ کی ہم بات کریں تو جب پالیسیز میں اتنا فلکچویشن آئے گا تو آپ کا ٹریڈ بھی نہیں ہوتا کیونکہ آپ اسی سے بات کر رہے ہیں کہ جناب میں ایک ڈالر میں کوئی چیز بیچوں گا مگر اس کی کاسٹنگ بڑھ جاتی اور ڈیرھ ڈالر ہو جاتی تو آپ کا ایکسپورٹر ڈیفالٹ کر جاتا ہے کیونکہ اس کی کاسٹنگ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس سارا راو مٹیریل جو ہے وہ ڈالر میں آ رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے تو آپ کا ٹریڈ ختم ہو جائے گا اس طرح سے آپ کی مویٹ میں ترقی نہیں ہو سکتی پھر آئیم ایف کی جو شرائطی چلیں ہم بہت سی چیزوں پہ ہم مانتے ہیں کہ ملک کو اچھی شرائط ہے کہ جناب ٹیکس کی وصولی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تمام دنیا کے اندر ٹیکس کی وصولی کے مطابق ملک میں کام ہوتا ہے تو وہ شرائطی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں لیکن اس پہ نظیم علی صاحب چونکہ اب اگر آبات کر رہے ہیں خاص طور پر ٹیکس کے حوالے سے شرائطیہ تو ٹیکس نہیں دیتی تو عام میرے اور آپ جیسے لوگ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں لیکن ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے کے لیے کوئی خاطر خواہ ہم نے دیکھا کہ اقدامات نہیں کیے جارے دیکھیں ٹیکس ٹیکس چاہے ڈائریک دیں یا انڈائریک دیں اصل چیز ہوتا ہے آمدنی اگر لوگوں کی آمدنی بڑھتی ہے نا تو پھر تو آپ ٹیکس دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پکر اس وقت آمدنی بڑھ نہیں رہی ہے اس کی وجہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں جس طرح سے مہنگائی بڑھتی اس طرح سے عام انسان کی تنخواہیں نہیں بڑھتی بچک میں ہم بات ملین کی جو پوپلیشن ہے جو کہ جس کے اندر جو پریوٹ نوکرییاں کر رہے ہیں ان کی جو ہے تنخواہیں نہیں پڑتی بجٹ میں کہا جاتا ہے جناب پچیس سے تیس ہزار روپے منمم ہے مگر آپ اگر آپ جا کے دیکھیں پنجاب میں اس وقت بھی لوگ دستہ ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار کی نوکری پہ کام کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کے وہ سٹرکچر سے متعلق فورکاسٹ جاری کی ہے اس کے مطابق تو انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے بلکہ پیش کوئی کر دی کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ پچیس اشاریہ نو فیصد رہنے کا امکان ہے جو کہ بہت زیادہ ہے یعنی کہ ہم بات کیا کرتے تھے کہ خان صاحب کے دور میں تیرہ فیصد مہنگائی ہے اب آئی ایف خود کہہ رہا ہے کہ سال بھی پچیس اشاریہ نو فیصد مہنگائی یہ نورمس چھبیس فیصد مہنگائی رہے گی تو عام لوگ کو تو فرق نہیں پڑھلا پھر آئی ایف صاحب کا معاہدہ بھی ہو گیا آپ کو دور اپ ڈالر وہاں سے مل گئے یک تین قسطوں میں آئی ایف سے پیسہ بھی مل جائے گا دیکھیں خان صاحب کی جو غلطیاں تھی اس کو آج تک ہم برکت رہے ہیں دیکھیں جو ایکنومک سائیکل ہوتا ہے ایک یا دو دن میں نہیں ہوتا ہے اس کا ایک ٹائم پیرڈ ہوتا ہے جو کہ کم سے کم چار سے پانس سال لگتے ہیں آج بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی پیسے آ جائیں گے تو چار دن میں تو پاکستان کی مہشت بہتر نہیں ہوں گی آج ہم پالیسیز کے اوپر بات کریں گے تو اس کے اثرات بھی آپ کو آگے آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے آج حکومت کہنی ہے جی مہنگائی کو کنٹرول ہم کس طرح سے کریں کیونکہ آئیم ایف کی شرائط کے مطابق پچیس فیصد نہیں بلکہ تیس فیصد مہنگائی آئی گی مگر اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اب حکومت کی جو پلاننگ ہے وہ کیا ہے ایگری کلچر گروٹ کو بڑھانا ایگری کلچر گروٹ کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کھانے پینے میں تو کم سے کمی آئے نا تو یہ ہوتی ہے اچھی پلاننگ حکومتوں کی آج جو آپ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے بلاول بٹو صاحب جب جپین جاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جناب مجھے کرزہ چاہیے وہ یہ کہتے ہیں جناب مجھے تجارت چاہیے یہ ہے کمیابی تو ہم جب آپ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ پالیسیز جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں دنیا بھر میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی تجارت بلاول بٹو صاحب گئے تھے جو پان وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ جی ہمیں کرزہیں دیں کرزوں کے ساتھ ساتھ کرزے لیے جاتے ہیں جیسے بڑی بڑی سندوں میں کرزے لیتے ہیں دنیا بھر میں امریکہ اب سارا کرزوں پر پڑھا ہوا ہے آج آپ اثر سے بڑے کرزدار جو دنیا کے اندر وہ ہے امریکہ سار ہم لیکن دیکھیں فرق تو ہے نا ہم کرزہ لیتے ہیں مزید ہم پہ جو کرزہ چڑھا ہوا ہے اس کی قسطیں اتارنے کے لیے ہمارا ملک ڈیفارٹ نہ کر جائے جو کہ اچھی خبر ہے کہ پاکستان کا ملک ڈیفارٹ نہیں کر رہا لیکن جو آپ کی میں ظاہر تنجیہ سن رہا ہوں اور لوگ کو دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں آپ کو تو اس سے یہ لگتا ہی ہے کہ جناب یہ چونکہ گرمنٹ نے خود آج اعلان کیا ہے کہ جی ظاہر اغسط میں مدد پوری ہو جائے گھر چلے جائیں گے اب تیس دن کے قریب رہ گئے اس مدد گرمنٹ کے پاس نگران سیٹ اپ بھی اسی پالسز کو رکھے اور آنے والی حکومت جو بھی جیت کر الیکشن آتا ہے تو تتلسل رہے گا تو ہی اس کا مطلب ہے افاقہ ہوگا لوگوں کو فائدے ملیں گے اگر پھر وہی بات ہے کوئی گرمنٹ بن گئی ایسے سامنے آگئے تو وہ اپنی پالسز لے کر آئیں گی تو پھر آئی میں پھر ناراض ہوگا پھر آپ کے پاس وہی حالات ہو جائیں گے جو بھائیں دیکھیں جو صورتحال اس وقت ہے ملک کی یہاں اس وقت ہم لوگ بہت اچھی پوزیشن میں ہیں ہماری معیشہ دوبارہ اٹھ سکتی ہے مگر اگر بیچ میں کوئی بھی نگرا حکومت آتی ہے اگر غلط نکلے گی تو میں آج آپ کو بتا دوں پھر پاکستان کو بچانا مشکل ہوتا ہے مگر ہماری یہاں جو ہے وہ ایک جیو پالٹکس جو کھیلا جاتا ہے جس کا حساس دار صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں جب بھی پاکستان آپ ستر سالوں میں دیکھ لیں جب جی ڈی پی بڑھتی ہے تو حکومت جو ہے اس کو انستیبل کر لیا جاتا ہے تو وہ جیو پالٹکس جب کہا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ جناب مہنگائی جو ہے حکومت کر رہی ہے مجھے بتائیں کہ یہ حکومت کی پالیسی تھی بجلی کی قیمت بڑھانا یا آئی ایم ایف کے شرائط تھے کیا گیس کی قیمت بڑھانا حکومت کی پالیسی تھی یا آئی ایم ایف کے شرائط تھے بدنامی ہوتی ہے حکومت کی اور شرائط ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے تو یہ جو سلور کی حالیتی لیکن گرمنٹ کرتی ہے آئی ایف کی جو بھی شرائے تھے جو بھی ماہیدہ کیا گیا ہے نا خان صاحب نے بتایا عوام کو کیا ماہیدہ ہے کہ کہاں تک مہنگائی کو لے کر جانا ہے بجٹ پیش کیا وہ دیکھ لیا آپ نے دو سو پندنہ عرب کے مزید ٹیکسس آئید کر دیئے گئے تو لوگوں کو تو فیلحال تجھ سے آپ کہہ رہے ہیں جارپان سال بعد فائدہ حضر آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ جب تک پیٹ پر پتھر بان کے رکھیں لوگ دیکھیں اس کے میں آج آپ کو بتا دوں یا ہر معیشت چاہے دنیا میں کہیں پر بھی ہو اس کے اثرات جو آگے آنے والے دنوں میں آتے ہیں اگر ہم چار پان سال کی بات کرتے ہیں آج آپ دیکھیں عرام کو سعودی عربیہ کی سب سے بڑی کمپنی جو ہے نا وہ دس سے پندرہ عرب ڈالر کے ریفائنری لگانا چاہتی پندرہ عرب ڈالر کے علاوہ آپ دیکھیں اس ریفائنری میں کوئی جوان سے کوئی آدمی کام نہیں کریں گے یہی پاکستانی کام کریں گے نا تو آپ کی انیمپلائمنٹ ختم ہوتی ہے آپ کو دبائی جا کے کام نہیں کرنا پڑے گا سعودیہ نہیں جب یہاں پہ عرام کو ریفائنری لگاتی ہیں تو یہ پلاننگز ہوتی ہیں مگر آج آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں عرام کو ہم نہیں دینے دیں گے یہاں پہ ریفائنری نہیں لگائیں گے ہمیں صرف آپ ادھاری پیل دے دیں ہمیں صرف آپ ادھار دے دیں تو پھر یہ اکنومک پالیسیز نہیں ہوتی اور پھر آپ جا کے ملک کے اندر جیسے پاسٹ میں ہوا ہے کہ ملک کی برائی کریں گے جناب ہمارا ملک چور ہے ہمارا ملکی ہے آپ ملک میں انسٹیبلٹی لارہے ہیں اپنے ادھاروں کو برا بول رہے ہیں تو کیا آپ نے افریقہ سے جو ملک تباہ ہو چکا وہ بھی کبھی اپنے ادھاروں کو برا نہیں ہوتا ہمارے یہاں یہ جو پروپاگینڈا ہوا اس سے کتنا نقصان ہوا آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو پتا لگے کہ جہاں آپ پیسے لگانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ سرمایہ کاری نہ کریں کیونکہ حالات خراب ہے چور ہے یہ آپ سرمایہ کاری کریں گے نہیں کریں گے تو یہی صورتحال جو چار پانس سالوں میں جو نقصان پہنچا آج بھی عواموں کے دلوں میں اور دماغوں کو زہر سے بھر دیا گیا آج ہم جتنا بھی کہتے ہیں اگر ہم ان کو حقیقت بھی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو جناب فلاں پارٹی کے بندے ہیں یہ تو فلاں ادارے کے بندے ہیں ارے آپ اکل کے نافن لیں معذرت کے ساتھ یہ وہی لوگ تھے نا جو کہتے ہیں پاکستان ڈیفارڈ کر جائے گا تو ایک سال میں ڈیفارڈ کیوں نہیں کیا اور جب ہم جیسے لوگ کہتے تھے ہیں ڈیفارڈ نہیں کرے گا تو لوگ کہتے تھے نہیں جناب یہ تو اداروں کی بات کر رہے ہیں یہ تو پیبلز پارٹی کی بات رہے ہیں یہ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں جب ہم بات کرتے تھے ایک سال پہلے آپ کو یاد ہوگا آپ کے شو پر میں کئی دفعہ بتا چکا تھا پاکستان ڈیفارڈ نہیں کرائیں گے مگر کیا ہوتا تھا کہ اس کے برعکس ہوتا تھا کہ جو ایک ریلہ چلتا تھا ایک اخبار میرے خود آتی تھی ابھی پاکستان ڈیفارڈ ہونے والا ہے یہ ڈالر اوپر لے کے چلے جاتے تھے بیس روپے ڈالر پچاس روپے ڈالر پھر کہا جاتا تھا اور ایسے وی نون لوگ آکے کہتے تھے آج ان لوگوں کو پکڑ کے کوئی کیوں نہیں پوچھ رہا کہ جناب آپ نے تو کہا تھا ڈیفارڈ ڈیفارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ ایکنومک کالکولیشنز کیا ہے کوئی موڈل بنایا ہے ایکنومک جس کے تیز آپ کہنے ڈیفارڈ اور جب اس آگدار صاحب کہتے تھے کہ ڈیفارڈ نہیں کرے گا تو وہ باقعدہ کہتے تھے کہ میرے پاس پلان اے پلان بی ہے اور پلانز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکنومک پلانز آج جب ہم بات کر رہے ہیں کہ مہیشت آگے بڑھنے کی تو نہ میرے تعلق نواز شریف سے نہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے میں بینگ ایکنومس میں اپنے نمبرز کیلکولیٹ کرتا ہوں ایکنومکس ہے سائنس ہم اپنے سائنٹیفک ریزنز ہوتے ہیں جس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں آج اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول میں آئے گی اس کی وجہ یہ اگریکلچر گروت جب آپ دیکھو گے تو گندم گندم آپ کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ دیکھیں پچھلے چار سالوں میں آپ نے اربو ڈالر کی گندم امپورٹ کیا اگر چار سال اگریکلچر گروت ہوتی تو آپ کے اربو ڈالر بچ چکے ہوتے ہیں اور گندم سستہ مل رہا ہوتا آج آٹا نایاب ہو رہا ہے مہنگا ہو رہا ہے کیوں کیونکہ اگریکلچر گروت کیا آپ کی جوانا گروت کیا ہے آپ کی بلکل دوسر مہارے ہیں آپ نظیم علی صاحب بہت شکریہ وقت کی قلت میں ایک ظاہر بڑی اہم گفتگو آپ سے ہو رہی تھی لیکن آپ نے بہت چیئے بات کی بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا نظیم گفتگو آپ نے سنیں نظیم علی صاحب کی اور وہ بات یہی کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو آئی ایم ایپ سے ایک ارب بیس کروڑ کے پہلے قسط موصول ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ قسط آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے سٹیٹ بینک کے حکومت کے پاس یہ پیسے آئیں گے اور مہنگائی نیچے آنا شروع ہو جائے گی یہ مستقبل کی پولیسیز ہوتی ہیں اور ڈارٹ آپ کیوں نے بات کی وزیر خزارہ پاکستان ہیں اور ان کے پاس پلان اے پلان بی پلان سی پلان بی ضرور ان کے پاس تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آئی ایم ایپ سے اگر ہمارے معاملات سٹیٹ نہیں ہوتے تو ہمارے پاس پلان بی موجود ہے وہ ظاہر ہے پلان بی بہت سارے معیشت کے حوالے سے جو تجربہ رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا تو جو ڈارٹ صاحب کو بھی جانتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت قریب سے دیکھتے بھی ہیں ان کا یہ کہنا تو پلان بی جو تھا وہ یہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں جن سے بہت سے تعلقات ہیں باکستان کے برے وقتوں میں جو ہمیشہ پاکستان کے کام آئے ہو چائنہ ہو یو اے ای ہو یا کتر سعودی عربیہ ترکی ان سے پاکستان کو کبھی امید ہیں اور تھی بھی کہ ان سے بھی کچھ لیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پاکستان کا مزکم اس پوزیشن میں نہیں آئے جس طرح کے لوگ افواہیں اڑا رہے ہیں بات کر رہے ہیں جو نظیم مولیم صاحب نے کہا کہ اب ان لوگوں سے ضرور پوچھا جائے کہ جناب آپ تو مسلسل اس بات کی لوگوں کو یقین دہانیہ تک کرانے شروع کر دی اس لی چینلنس پر آ کر اور اس میں نون لکھ کے بھی کچھ لوگ جو ظاہر پارٹی سے ناراض تھے یا نہیں تھے لیکن بارال ان کی بھی الفاظ کا چناو انہوں نے جو رکھا وہ لگتا یہی تھا کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان شاید ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا اور حالات بہت خراب ہے معیشت کے گو کے بعد دروس تک حالات معیشت کے حماد عزم صاحب موجود ہیں جی بہت شکریہ حماد عزم صاحب کیا کہیں گے کہ آج بلاخر مزیزم صاحب نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگلے ماہ حکومتی معاملات نگرہ حکومت کے سبرت کر دیے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے ماہینے یعنی غزت میں مدت توری کر کے حکومت گھر چلی جائے گی نکران سیٹ اپ آ جائے گا اور آپ کا جو دعویٰ ہے سر وہ تو پھر بڑا خطرے میں نظر آ رہا ہے مجھے الیکشن تو پھر سالی ہوں گے دیکھیں میں دیکھیں میں ایک صحفی تجزیہ کرتا ہے حالات کا اور تجزیہ کوئی تھوس اور کنکریٹ حقیقت نہیں ہوتی مطلب ہے اس میں حالات میں چینج آتا رہتا ہے اور پھر تو حالات تبدیل بھی ہو جاتے ہیں لیکن میں اب بھی کہتا ہوں کہ الیکشن ہوں گے تو الیکشن دو ہزار تیس کے بعد ہوں گے نگران سیٹ اپ آپ نگران سیٹ اپ تی کے تین مہینے کے لیے آتا ہے لیکن نگران سیٹ اپ اگر تین مہینے کے لیے نگران سیٹ اپ آتا ہے تو پھر نووے دن کے اندر اندر الیکشن بھی ہوتا ہے تیس اپریل کو چودہ مئی کو الیکشن ہوئے تو اس کی گرنٹی کھن دے گا کہ نگران گورنمنٹ صرف تین مہینے رہے گی اگر ستمبر کے آگست کے بعد بھی حکومت آتی ہے تو ستمبر میں یعنی حکومت قائم ہو جائے گی تو ستمبر اکتوبر اور نومبر نگران سیٹ اپ رہے گی تو گویا دسمبر کے آخر میں الیکشن ہوں گے یا جنوری میں الیکشن ہوں گے میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں کے الیکشن دو ہزار قیس کے پر اماد صاحب دیکھئے آپ جو بات کر رہے ہیں نوے دن جس طرح آپ نے گلوایا ہے کہ نوے دن کے بعد اکانوے دن پر الیکشن ہوں گے ایسا نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوے دن کے اندر الیکشن اب وہ پشپن دن میں کرائیں گے پیسٹھ دن میں کرائیں ستر دن میں کرائیں گے وہ اکتوبر کا آخری ہو ہفتہ یا نومبر کا نہیں نہیں یہی تو یہی تو میں کہہ رہوں آئین تو کہتا ہی کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن نہیں تو آپ پنجاب سے ملا رہے ہیں لیکن پنجاب کے وقت تو سر جب پنجاب کے الیکشن تھا اس میں آپ جانتے ہیں کتنی پارٹیس چاہ رہی تھیں الیکشن نہ ہو اب وہ تمام پارٹیس چاہ رہی ہیں کہ بھی الیکشن ہو جائیں ایک ساتھ ہو جائیں اس وقت بھی یہ بیان تھا پی ڈی ایم کی شامل جماعتوں کا کہ جناب صرف پنجاب میں اکی پی میں نہیں ہوں گے تو الیکشن پورے پاکستان میں ایک تاریخ دیکھیں پنجاب میں پنجاب میں سیاسی جماعتیں اس وقت بھی الیکشن کے مخالف نہیں تھی اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے ججمنٹ بھی دی تھی لیکن الیکشن کے جو لوگ مخالف تھے اور الیکشن جو لوگ نہیں چاہ رہے تھے تو پھر ایسا ہی ہوا اور الیکشن نہیں ہوئے جو لوگ نہیں چاہ رہے تھے احمد صاحب اب وہ لوگ چاہ رہے ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ہم ہاں ہاں تو یہی یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کی پی اور پنجاب کی اسمبلی یہاں ٹوٹی ہوئی ہے لیکن کیا نووے دن کے اندر الیکشن ہوئے آپ نے کہیں الیکشن اور سیاست سے اہم بات معیشت کی ہے اس وقت آپ دیکھ رہیے کہ چائنہ فرنٹ لائن پر کھیل رہا ہے اور اس کا بہت بڑا معاشی پلان ہے جس میں پاکستان ایک اہم سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے موجود ہے دوسرے اشتیائی ممالک بھی ہیں اس وقت اہم ترین معاملہ جو ہے وہ خواہو سیاسی فورم پر ہے خواہو اسٹربشمنٹ کے حوالے سے خواہو وہ انٹرنیشن معاملات سے لنک ہے وہ معیشت ہے اس وقت الیکشن سیاست اور پارنیمان یہ اتنے اہم نہیں ہے اس وقت اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ معیشت ہے اور معاشی معاملات کو دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق الیکشن کا فیصلہ ہوگا میں جب بات کر رہا ہوں کہ دوہزار تئیس میں الیکشن نہیں ہوں گے تو میں اسی تناظر ایم ایف سے ایک عرب بیس کروڑ ڈالر کی پہلے قسط وہ اصول ہو گئی نگرہ سٹیپ آئے گا ایک قسط اس کو مل جائے گی اور پھر جب نئی حکومت بن جائے گی تو ایم ایف کی طرف سے تیسری جو قسط ہے وہ بھی جاری کر دی جائے گی دو ارب ڈالر آپ جانتے ہیں وہ بھی مل چکے ہیں پاکستان کو تو اب ڈیفارٹ کا خطرہ تو ناپاک سادش مٹی میں مل چکے ہیں تو دیکھیں یہی تو یہی یہی بات تو میں گزشتہ ایک سال سے کرتا چلا رہا تھا نومبر سے کہ جب تک معاشی طور پر ملک ٹریک پر نہیں آئے گا تو الیکشن انتخابات پارلیمان سیاست اور یہ چیزیں تک آپ سوچے ہی نہیں اب الیکشن سے پہلے معاشی طور پر پاکستان ٹریک پر آنا شروع ہوا ہے آئی ایم ایف نے لون ریلیس کر دیا ہے آئی ایم ایف بورڈ آف ڈائریکٹر نے اس کی اپروول دے دی ہے تو پاکستان آہستہ آہستہ بلکہ بہت تیزی کے ساتھ معاشی سمت اس کا اس کا جو معاشی ڈائریکشن ہے وہ وہ صحیح سمت میں آنے لگا ہے تو جون جون معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی اس کے بعد ہماری دوسری ترجیح ہوگی سیاست پارلیمان اور الیکشن تو ہم اس وقت یہ دیکھیں گے کہ معاشی ڈائریکشن ہماری کے ہماری معاشی بہتر ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد پھر اگر ہماری معاشی جلد بہتر ہوئی جس کے امکانات زیادہ ہو سکتا ہے کہ دسمبر میں الیکشن ہو جائیں لیکن میری بات پھر بھی ٹھیک ثابت ہو رہی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ دوہزار تیز میں الیکشن نہیں ہوں گے چلیں یہ تو احمد صاحب چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کا تذزیہ ہے اچھا حامد بیر صاحب نے جو سن رہا تھا معروف صحافی باکستان کے اور ان کا تذزیہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کو جب تک سزا نہیں ہوگی الیکشن نہیں ہوں گے وہ کہتے ہیں جی پہلے عمران خان والا جو قصہ ہے اس کو تمام کیا جائے گا اس کے بعد الیکشن ہوں گے اگر یہ عمران خان والا قصہ لمبا ہوگی الیکشن بھی آگے چلے جائیں گے دیکھیں میں یہ اپنے کالنز میں بھی لکھ چکا ہوں کئی مرتبہ میں ٹی وی ٹاک شوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کو ستمبر سے پہلے کوئی سزا نہیں ہوگی عمران خان جہل نہیں جائیں گے عمران خان کے خلاف صورتحال جون کی تو رہے گی اور وہی صورتحال رہے گی سر توشہ خانہ توشہ خانہ ظاہر ہے کہ وہ تو کوٹ میں تو کیس ہے نا کوٹ میں تو کیس لیکن جو کوٹ کی سپیڈ ہے جو رفتار ہے وہ تو ہمارے سامنے یہی کوٹ تھے جب مریم نواز اپنے والد سے ملنے گئی ہو نہ اس کے پاس کوئی پورٹ فولیو رہا تھا نہ اس کے پاس کوئی سیاسی منصب رہا تھا لیکن اپنے والد کے سامنے کاغذی کاروائی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور مریم نواز رویہ کیا ہے میں میں تو ہنڈریکارٹ کہہ رہا ہوں کہ کوٹ کا رویہ کا بلستائش نہیں ہے اور اگر کوٹ کا رویہ بہتر ہوتا تو آج ہم ایک سو انتالیس وے نمبر پر نہ ہوتے تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو ستمبر تک تو کچھ نہیں ہوگا ستمبر تک مجھے حالات جونکہ تو نظر آئیں گے یعنی آپ دوسری الفاظ میں حماد صاحب یہ فرما رہے ہیں آپ کہ جب تک بندیار لے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ جب تک کچھ نہیں ہوگا دیکھیں میں کل مطیولہ جان کے شو میں کہہ چکا ہوں کہ نو اپیل دوہزار بائیس کو جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو میرے دو صحافیوں نے ایک قدم مچا دیا کہ بس عمران خان کے گھر پولیس روانہ ہو گئی اور پنیگالہ میں یہ ہو رہا ہے اور زمان پارک نہیں ہو رہا ہے اور پولیس نے گہرے میں لے لیا میں اس وقت پھی کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو کتن گریفتار نہیں کیا جائے گا عمران خان پر بالکل ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا میں میرے ویلاگز موجود ہیں میرے کالنز موجود ہیں میرے طجزیہ ٹاک شوز والے موجود ہیں میں اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو گریفتار نہیں کیا جائے گا میں اب بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کے پاس ابھی ایک دو مہینے ہیں اور وہ اب جس طرح اشارہ کر رہے ہیں عدلیہ کی جانب کے سپورٹ کو صرف وہیں سے حاصل ہے باقی تو کئی اور سے سپورٹ نہیں ہے اور دیکھیں دیکھیں ایک اور چیز سامنے آئی ہے جس کی طرف لوگوں کا زیادہ دیان نہیں ہے عمران خان کے خلاف کاروائیوں کو بریک لگ گئی ہے اس کی پارٹی مزید نہیں ٹوٹی پارٹی ایک جگہ رکھ ہی گئی ہے کہ خیبر پختنخواہ میں پرویز خٹک اور خیبر پختنخواہ کے لیڈرز جن کے خلاف کاروائیوں کا امکام تھا یا الگ گروپ بنانے کا شوشہ چھوڑا جھا رہا تھا وہ سب کچھ ڈم ہو چکے ہیں اگر ان کو نگال دو دییا خٹک صاحب کو نگال دو دیا خان صاحب نے خٹک دیکھیں پرویز خٹک تو ایک ڈیرڑ مہینہ پہلے اسد کے سر کے ساتھ میڈیا کو بتا چکا تاکہ میں پارٹی سے الگ ہو رہا ہوں دیکھیں آپ نے کوئی گرفتاری دیکھیں گزشتہ چند دنوں میں کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا جو صورتحال ایک ڈیرڑ مہینہ نو مہین کے فوراں بعد جو صورتحال بنی تھی کیا ابوالی صورتحال اس سے مطابقت رکھتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا سر یہ یہ دوبارہ مجھے 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 لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف کاروائیاں رکھ سی گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی میں واپس آ جائیں گے پی ٹی آئی پر دیکھیں پی ٹی آئی کو مثلا سر کون سے لوگ ہیں جو واپس آ سکتے ہیں یعنی بہت سارے لیڈرز ہیں جو جو اس وقت پارٹی سے فاصلے پر ہیں لیکن انہوں نے عمران خان کے خلاف بیان نہیں دیا ہے انہوں نے پارٹی کے خلاف بیان نہیں دیا ہے ہو سکتا ہے کہ کل وہ کہیں کہ بھئی بہت زیادہ دباوتا ہم پر ہم خاموش رہے یا ہمیں چیلوں میں ڈالا گیا یا ہمیں یا آپ اس طرح چارہ کریں شفقت محمود جیسے لوگ ہاں بہت سارے شفقت محمود ہیں بہت سارے لوگ ہیں فواد چودری تک ہو سکتے ہیں شاہ محمود قریشی قدر خاموش ہیں پارٹی میں موجود ہیں بھی تک بہت سارے لوگ ہیں ہو سکتا ہے یہ بہت سارے لوگ ہیں شاہ محمود صاحب تو غفتگو کر رہے ہیں لیکن شاہ محمود صاحب نہ پارٹی چھوڑی ہے نہ ان کے بارے میں اطلاعات ایسی ہیں وہ تو پارٹی موجود ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا شاہ محمود قریشی کو چھوڑے پرویز ہٹک نے ابھی تک پرویز علائی نے ابھی تک پارٹی نہیں چھوڑی تو وہ جو عمران خان کے خلاف ایک شور اٹھا تھا کہ بھئی اب سیدھا کر دیں گے اور اب پراجیک کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں تو وہ سب کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس کو بریکٹ لگ گئی ہے عمران خان کے خلاف کاروائیاں رک گئی ہے اس کی وجہ سار اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست کو بیلنس بھی کرنا ہوتا ہے نا مطلب آپ نواز صریف کو اتنا مضبوط بنائیں گے تو پھر وہ اسی پوزیشن پر آ جائے گا جس پوزیشن پر وہ اسٹابلشمنٹ کے خلاف پہلے گیا تھا نائنڈی سیمن نہیں تو دو تہائی تو نہیں مل سکتی سر کتنا ہی مضبوط ہو جائے نواز شریف ہوں یا دو تہائی تو کسی کو خیر نہیں ملے گی دو تہائی ایک صریعت تو کسی کو بھی نہیں ملے گی میں ابھی دو دن پہلے کسی ٹاک شو میں کہے چکا تھا کہ خیبر پخت انخواہ میں اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ آنے والی حکوم مخلوط حکومت میں پی ٹی آئی شامل ہو مخلوط حکومت میں پی ٹی آئی شامل ہو یعنی کہ خیبر پخت انخواہ میں اس کا امکان بڑھتا جا رہا ہے یہ جو مولانا بہت ناراض دکھائی دیتے ہیں نا وہ اس وجہ سے ناراض ہیں کیونکہ مولانا کو اپنی پوزیشن کا پتہ ہے اب عمران خان کی مکولیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے اور خصوصا جو صدرن آہ کے پی کے ہے جس میں ٹانک لگی مربدیرہ اسماعیل خان اور یہ علاقے ہیں جہاں مولانا آہ کو منڈیٹ ملتا رہا ہے اکثر وہاں پر پی ٹی آئی بہت سٹرانگ ہے اب بھی ہے اور مولانا اپنی اپنی سیٹ بھی ہار گئی تھے مولانا وہاں سے اور اس دفعہ اگر الیکشن ہوئی تو مولانا خریحات وہاں سے اٹھیں گے علی محمود خان صاحب کے وارے میں کیا اطلاع تھے آپ کے پاس محمود خان پرویز خٹک کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جو پرویز خٹک کی دائریکشن ہوگی اسی طرح چلیں گے پرویز خٹک کے پاس کئی آپشن ہیں میری ابھی ایک گھنٹہ پہلے آہ بات ہوئی کچھ لوگوں سے تو پرویز خٹک کا گروپ تو خیر انٹیک ہے لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو آہ کیا اشارہ ملتا ہے پارٹی میں واپس جائیں گے اپنا الگ گروپ بنائیں گے آفتاب شرپاؤ کی طرح اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر شاید وہ کسی سیاسی جماعت میں جائیں گے اور سیاسی جماعت زیادہ امکان پیپلز پارٹی کا ہے پیپلز پارٹی یا آئی پی پی جی آئی پی پی سے بھی ہو سکتا ہے ماہیدہ یہ کہنے چاہ رہے ہیں نہیں نہیں پرویز خٹک کی بات کر رہا ہوں پرویز خٹک کی بات کر رہا ہوں اس نقام پاکستان میں جانا نہیں بن رہا نہیں اس کا امکان بہت کم ہے پرویز خٹک جائیں گے تو پیپلز پارٹی میں جائیں گے کیونکہ ان کا بھتیجہ اور بھائی جمعیت العلماء اسلام میں گئے ہیں اور ان کے آپس کے گھرے لو اختلافات ہیں تو وہاں وہ جا نہیں سکتے آہ این پی میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ نقام پیپلز پینا کے وزیریں شاید خٹک یہ پرویز خٹک کے اپننٹ ہیں اور اسی حلقے سے ہیں تو وہاں بھی امکان کم ہے مسلم لیگ میں پرویز خٹک کا تعلق بھی نوشیر ایسا ہے اور مسلم لیگ کے جو صوبائی سیکیٹری اطلاعات ہیں آہ اختیار ولی بہت آہ مخلص آہ مرانما ہے مسلم لیگ کے تو وہ مخالفت کریں گے تو مسلم لیگ پہ بھی آنے کے امکانات کمیں پرویز خٹک کے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ کسی سے ایسی جماعت میں جائیں گے بھی تو پیپلز پارٹی میں جائیں گے وہ پہلے بھی پیپلز پارٹی میں رہیں بہت شکریہ حمادث نے ہمیں وقت دیا آپ نے حمادث موجود تھے سلساہ وی تذجہ کار اور انہیں جس طرح بات کی کہ جناب کچھ ان کو ان کا تذیعہ یہ کہتا ہے سارے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ عمران خان کے حوالے سے جو کاروائیاں ہو رہی تھیں وہ کچھ رکسی گئی ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ختم ہو گئی ہیں کچھ تھمسی گئی ہیں یا رفتار ان کی کہہ لیں یہ کچھ سلو ہو گئی ہے اور جو مقدمات ہیں ان پر توشہ خانہ اور دیگر مقدمات اور مختلف مقدمات درج بھی ہوئے ہیں کوئی سو سے زیادہ مقدمات ہیں ان پر ان میں سزائیں ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بہت جلد ایسا ہونے والے لیکن ان کا تذیعہ یہ حمادن صاحب کا کہ ستمبر سے پہلے ان کو مشکل نظر آدھے یہ تھا مرائے اس کا پروگرام اگرے پروگرام تک لیے مجید میری ٹیم کو اجازت بھولا نکمان مجید سے پہلے انivo میں مجید یا دہ کشیر مجید ہے تک لیے موسیقی